نمشکار دوستوں میں ہوں آپ کا دوست پردیپ خمال بانگڑے آپ کا سکارکرم میں سواغت ہے جس کارکرم کا نام ہے آپ کی فرمایش دوستوں آپ کی فرمایش میں میں آج آپ کی فرمایش پوری کرنے جا رہا ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے بی ایس ایف جہاں دوستو بی ایس ایف میں آپ کس طرح سے جو ہے جوائنٹ ہو سکتے ہیں کس طرح سے آپ جو ہے اس کی تیاری کر سکتے ہیں اس بارے میں آپ کو سمپون جانکاری دوں گا دوستوں دوستوں اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سے اندرود ہے کہ آپ اسے لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اپنے سجاہ اوہش دیں دوستوں پروگرام سے سمبندی یا کچھ اور بھی جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ میں کر سکتے ہیں کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں ان باکس میں بھی آپ مجھے بھیج سکتے ہیں تو دوستوں اگر آپ میرے چینل کو پہلے سے ہی سبسکرائب کر رکھیں تو میں آپ کا دل سے دھنیواد کرتا ہوں دوستوں میرے چینل کو دھیان سے سنتے رہیے دیکھتے رہیے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا بی ایس ایف جی ہاں دوستوں دیش کی سوا کے لیے دیش کے لیے کچھ کر رہے کے لیے اور آسانی سے جاب پانے کے لیے یہ ایک بہت اچھا وکلپ ہے آپ جو ہیں بی ایس ایف جو ہے اس کے بارے میں آپ کو سپون جانکاری دوں گا سب سے پہلے تو آپ کو بی ایس ایف جوائنٹ کرنی ہے تو آپ کو اس کے کاریر وہاں سریکشن پروسس کے بارے میں پوری جانکاری پتہ ہونی چاہیے اور وہ میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ بھارتی سینہ وہ بی ایس ایف کو ایک ہی مانتے ہیں تو یہ غلط ہے دوستوں کیونکہ بھارتی آرمی وہ بی ایس ایف بیلکل الگ پوست ہوتی ہے ان میں قید رہ کے انتر ہوتے ہیں آج کے یواؤں کو سب سے ادھیک روشید دیش کی سیوہ کرنے میں رہتی ہے اس لیے وہ قید رہ کے عاویدن کرتے ہیں وہ تیاریہ کرتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بی ایس ایف کیسے بنے اس کے بارے میں سمپون جانکاری دوں گا دوستوں بی ایس ایف میں بھرتی ہونے کے لیے امیدوار کا کم سے کم دس وی پاس ہونا ہنیواری ہے یا دوستوں اگر آپ ٹینٹ میں پاس کر چکے ہیں تو بی ایس ایف میں آپ جو ہے بھرتی کے لیے تیاری کر سکتے ہیں وہ کسی آج کاری پوست کے لیے امیدواری کرنا چاہتے ہیں تو کسی مانتہ پر آپ ڈیواری کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم آپ کو دس وی پاس ہونا چاہیے اور اگر آپ بڑے ادھیکاری کے لیے اگر آپ تیاری کر رہے تو کسی بھی مانتہ پر آپ ڈیواری کرنا چاہتے ہیں بی ایس ایف کے لیے عمر سیما یا دوستوں کتنی عمر ہوتی ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے بی ایس ایف جوائنٹ کرنے کے لیے امیدوار کیا ڈیو نیون تم بیس ورش وہ ادھیکتم پچیس ورش تک ہونا انیواری ہے وہ بھارت سرکار کے نردشانسار کچھ ورگوں میں چھوٹ دی جاتی ہے دوستوں عمر میں چھوٹ کس پرکار سے ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ذرا دھیان سے سنیے گا اگر آپ OBC میں آتے ہیں جہاں دوستوں اگر OBC میں آتے ہیں تو پانچ ورش کی چھوٹ ہے اور اگر آپ ST SC میں آتے ہیں تو تین ورش کی چھوٹ ہے تو دوستوں اس طرح سے عمر میں چھوٹ ہے اور ساوان میں لوگوں کے لیے بیس ورش نیونتم ہے اور ادھیکتم پچیس ورش بی ایس ایف کے لیے چین پرکریا بہت ایمپورٹنٹ ہے سیلیکشن پروسس بی ایس ایف کے لیے آویدن کرنے کے تین چرن میں بی ایس ایف کی چین پرکیا رکھی جاتی ہے جس میں بی ایس ایف کو ایک یوگ جوان مل سکے پہلا ہے لکھت پرکشہ دوسرا ہے شارک و میڈیکل پرکشہ تیسرا ہے شاکشت کا یا دوستو لکھت پرکشہ میں آپ کا جکے کا گیان ہونا ضروری ہے تو جکے کی اچھے سے تیاری کریں ڈیس وی پاس کرنے کے بعد آپ جو ہے جکے کا اچھے سے knowledge کیجئے general knowledge لکھت پرکشہ میں آپ کو بہت کام آئے گا پہلی بات دوسری بات کوشش کریں کہ اپنے آپ کو update رکھیں جو بھی ہے آس پاس کسی جو پر دھیان رکھیں نیوز کو دھیان سے سنیں نیوز پیپر پڑے اور اس طرح سے اپنی لکھت جو پرکشہ اس کی تیاری کر لیں اور جو ہے جو ہے آپ کو اگر ایسا سمجھ میں نہیں آتا تو بہت سارے جو ہے سمسطان ہے جو بی ایس اپ کے لئے ٹریننگ کراتی ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے جو ہے آپ کو جو ہے written exam دینا ہے اور کس طرح سے جو ہے شارک و میڈیکار پرکشن ہوتا انٹرویو کس طرح سے لیا ہے تو سمپون جانگاری دیتے ہیں تو ہو سکتے تو نزدیک میں کوئی بھی جو ہے جو ہے بی ایس اپ کے لئے جو ہے آپ کو ٹریننگ دیتا ہے پرائیویٹ کوشنگ وہاں پہ آپ جوائنڈ ہو جائیے اگر وہاں نہیں ہونا چاہتے تو کوئی بات نہیں آپ دوستوں جو آپ لکھت پرکشہ کی تیاری کر سکتے ہیں دس وی کے سمجھ میں جتنے بھی انسر کوشن ہوتے ہیں ان کو اچھی سے یاد کر لیجئے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو ہے جو پانچ سال پرانے جو پیپر ملیں گے لکھت پرکشہ کے اس کو سول کیجئے خود اور کسی سے اور بھی کوشن بنا کے اس کو بھی آپ سول کیجئے تو یہ آپ کا لکھت پرکشہ کی تیاری ہو جائے گی شارک و میڈیکل پرکشہ بی ایس ایف کے جوان کا شین کرنے کے لئے پہلے اس کا میڈیکل ٹیسٹ لیا جاتا ہے جس سے کی جوان کو نوکی کے دوران کسی بھی درہ کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے وہ اس میں کون کون سے جو ہے ٹیسٹ لیے جاتے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ یکا یک جو ہے اچانک سے جو ہے آپ ہرگڑا جائیں گے تو پہلے سے بتا دینے سے کیا ہوگا کہ آپ اس طرح تیاری کریں گے آنکھوں کا ٹیسٹ سننے کی شمتہ بولنے کی شدہتہ جان لے بیماری کی جانچ آدھی فیزیکل ٹیسٹ کیا کیا فیزیکل ٹیسٹ میں پوجہ جاتا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں بی ایسف میں یہ ٹیسٹ سب سے مہتوپورن ہے دوستوں کیونکہ اس نوخی میں سب شارعک سوافت کے کارن ہی سمبھاؤ ہے یہاں دوستو آپ کا فیزیکل ٹیسٹ باز زبردست ہونا چاہیے یہوں کو جو ہے اس میں اگر وہ ہونا ہے تو اگر بھرتی ہونا ہے تو اس کے لیے کس طرح کی جو ہے فٹنس ہونک چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دار جہاں دوستو سو میٹر دار جو ہے آپ کو پندرہ سے اٹھارہ سیکنڈ میں کرنا ہے جہاں دوستو سو میٹر آپ مارکنگ کر لیجئے پندرہ سے اٹھارہ سیکنڈ میں کرنی ہے اوچھی خود پانچ سے لے کے شنی دشمبلو ناؤ شنی میٹر جہاں دوستو اوچھی خود لگانی ہے آپ کو پانچ سے لے کے شنی دشمبلو ناؤ شنی میٹر تک لمبی خود آپ کو لگانی ہے تین میٹر وہاں پانچ میٹر جہاں دوستو لمبی خود تین اور پانچ میٹر آپ کو دوڑ لگانی ہے تو یہ جو ہے باڈی فٹنس ہے اس کی آپ تیاری کریں سوہر سوہر جائے میدان میں سو میٹر دوڑے پندرہ سیکنڈ کے اندر دوڑنے کوشش کریں پھر اوچھی خود مارے اس طرح سے جو ہے پھر اس کے بعد جو آپ لمبی خود لگائیں تین اور پانچ میٹر تو یہ ہے اس کی پریکٹس کرتے رہے وارڈی فٹ رہی گیا آپ کی ساکھشاتکار یاد ہے بیک سیگت انٹرویو کے لیے ساری پرکریہ پاس کرنے کے بعد امیدوار کا ساکھشاتکار کیا جاتا ہے لیا جاتا ہے جو کی بیس مارک دو سو مارک کا ہوتا ہے دیا دوستو دو سو آپ کو نمبر رہنگے وہ اس میں امیدوار کو کافی سچت رہنے کی آوشقت ہے انٹرویو میں ہمیشہ نارمل ڈریس پہننے وہ کم بولے اور جس سوال کو پوچھا جائے اسی کا صحیح صحیح جواب دے اگر آپ کو تو یاد نہ آئے تو غلط جواب بالکل بھی نہ دے دوستو جتنا آتا ہے جو آتا ہے وہ ہی بتائیں غلط جواب نہ دے اب بی ایس ایف کے معاشق بہتن کی بات جہاں دوستو جس کا بہتن کافی اچھا ہوتا ہے بہت سے تمہیں بہت سارے اپنے دوست دیکھیں جو بہت پیسے والے ہیں لیکن وہ بھی ہے صرف صرف دیش کی سوا کے لئے جانا چاہتے ہیں تو دوستو یہاں پہ جو ہے تنخواہ جو ہے وہ پندرہ سے لے کے پچیس کے بیس ہے جہاں دوستو پندرہ سے لے کے پچیس ہزار کے آس پاس ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ جان کر ضرور اچھے لے گئے ہوگی تو اسے کے ساتھ اپنے دوست پردیپ ہمار بانگڑے کو اسکارگرم سے جانے کی اجازت دیجئے نمشکار جائے ہند نمشکار دوستو میں ہوں